موسیقی معزز و معقر علماء کرام شورہ اسلام دور دراز سے آئے ہوئے سامائی کافی دیر سے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں میری نگاہیں گھڑی پہ ہیں میں چاہ رہا تھا آپ سے کچھ گفتگو کروں کچھ قیمتی باتیں دو چار دس منٹ آپ سے لیتا لیکن اس وقت دیکھ رہا ہوں ہمارے شورہ کی جو فہرست ہے وہ کافی طویل ہے اور میں زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ شائروں کے درمیان اس چیز کو تقسیم کروں اب پوری رات ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے کس انداز میں کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ ابھی اندازہ لگ جائے گا بڑے ادھر کے کچھ ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح سے اچھل کوت رہے ہیں میں ایک بات یہ گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عدب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جو برگیڈیر عثمان کی دھرتی ہے آپ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اگر کوئی شائر ایک مصرے کو دو مرتبہ پڑھے تو ثانی مصرہ لگانے کی صلاحیتیں آپ رکھتے ہیں آپ اس چیز کا خیال رکھیں اب بڑی دور تلک ان کا پیغام جائے گا یہ اس کا تھوڑا سا خیال رہے ہیں میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا سیدھے اپنے پیچھ پہ آ جاتا ہوں آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں حقیر فقیر بندے بے توقیر ناچیز مجاہد حسنین حبیبی بیہار سے ہم تعلق رکھتے ہیں پٹنا میں ہم رہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے خیر آباد کی سرزمین پہ میں کئی بار آ چکا ہوں لیکن قزل کے مشاعرے میں باز آبتہ بھی اس وقت آیا ہے اب فیصلہ یہی سے ہو جائے گا اس سے پہلے میں چاہتا ہوں بھائی آپریٹر صاحب سے گزارش کر دوں کہ آپ کا مائک جو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بہت اچھی آواز بھی ہے تھوڑا یہ کھیچ رہا ہے اس میں آواز دے دیجئے جتنا بچہ کھچا ہے سب ڈال دیجئے بس صرف اتنی گزارش کروں گا کہ بڑھا ہے اس میں قوت پرواز نہیں ہے مائک بہت خوب ہے پر اس میں آواز نہیں ہے تھوڑی سی ڈالیے مجھ میں کم ہے نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو بیہار لے کر چلے جائیں ماشاءاللہ اور آج کے اس مشاعرے کی جاندار شاندار بڑی باوکار جو صدارت فرما رہے ہیں خیر آباد کی آن اور شان ہے جناب حاجی منظور پردھان صاحب انہیں کون نہیں جانتا ان کی دو چار منٹ کی گفتگو سننے کے بعد مجھے اپنے بیہار کے لالو کی یاد آ جاتی ہے یہ کہیے کہ خیر آباد کا لالو بیٹھا ہوا ہے اللہ انہیں سلامت رکھے اب آئیے میرے دوستو مشاعرے کا آغاز ناتیہ شائری سے ہونے کو جا رہا ہے تمام دوستو سے گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ عدب کے دائرے میں بیٹھے مشاعرے کا آغاز نات پاک سے ہو گیا ان کے بعد انشاءاللہ عشق اور مشق دونوں کی باتیں کروں گا لیکن اس کو دائرے میں سماعت کیجئے گا آئیے میں اب یہاں سے شروع ہوتا ہوں الہی بیام و دعا کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں میری انتہائے نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں صدر محترم آئیے نات پاک کے طور پر ہم سب سے پہلے کیسے شائر صاحب کی ملاقات کرائیں گے لیکن ناتیہ شائری کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں حضرت سعادی نے کہا کہ بلغل غلابی کمالی ہی کشف تجابی جمالی ہی حسنت جمیع و خسالی ہی سلو آلی ہی و آلی ہی پہنچ گیا بلندی پہ اپنے کمال سے کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے اچھی ہے آپ کی تمام عادتیں درود پڑھے آپ اور آراد کے آل پر پاکستان کے ایک شاعر نے کہا کہ تیرے بھوریے پہ سلام ہو کہ وقارے تخت مٹا دیا تیرے چھوپڑے پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا تیرے فکر و فاقہ نے حل کی ہے معاشیات کے مسالے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا حضرت رہب اندوری کے چار مصرے آپ تک پہنچے ہوں گے کہ زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساتھ سمندر بھی نچیڑو راہت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا حضرت رہب اندوری کے چار مصرے مجھے اور یاد آتے ہیں کہ حد شعور حد مفاہم لکھ دیا دنیا نے تخت و تاج ذرو سیم لکھ دیا لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب میں نے لرستے ہاتھوں سے بس میم لکھ دیا یہ بات جب بنارس کے شاعر نصیر بنارسی تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ نبی کے پاؤں کے تلو سے جب لگا پانی لگا کے کوسروں تصنیم بن گیا پانی الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا حضور کرتے عضو اور میں ڈالتا پانی عضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ ارشاد نصیر پی جا یہ میرا بچا ہوا پانی یہ ناتیہ شاعری کے تسلسل یکے بعد دیگر میں گنا سکتا ہوں صبح ہو جائے موسیقی